ہمارے ساتھ نتیب خوصہ صاحب کے بیٹے موجود ہیں خورم خوصہ صاحب جو کہ کچھ دن پہلے پولیس سے گرفتار ہو گئے تھے پھر کل راج جو ہے عدالت کے فیصلے کے بعد ان کو ریلیف مل گیا چھوٹ گئے سب پوری کہانی کیا وہ ان سے جانتے ہیں سب سے پہلے در یہ بتائیے گا کہ گرفتار کیسے ہوئے کیا آپ کو جب لے کے گئے کیا کس مقدمے میں گرفتار ہوئے ساری کہانی جو ہے پہلے دی یہ تو بتائیں مجھے جب گرفتار کرنے آئے در سے ہی تو میں نے خوب گاڑی کا دروارہ کھولا میں نے کہا محترم آپ لیٹ ہو گئے میں تو کل سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں آپ میرے گھر کے بار کھڑے تھے اور میں نے کہا میں آپ کے ساتھ چلوں گا میں بلوچ ہوں میں بھاگوں گا نہیں تو بہت اور ہم گاڑی میں بیٹھ گئے اور مفتگو چلتی رہی میں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ خوش بتائیں نا کیا معاملہ انہوں نے کہا جی بس میں کہا چلیں جدھر آپ کہتے ہیں ہم چلتے ہیں ہمیں کوئی وہ نہیں ہے آپ کے ساتھ ہیں ہم پاکستان کے ساتھ ہیں ہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے پھر وہ سوال کرتے رہے میں جواب دیتا رہا پھر ایک سوال انہوں نے کیا کہ آپ کوئی candidate ہیں کسی constituency سے میں نے کہا جی ہاں اگر میری پارٹی نے مجھے ٹکٹ دی تو میں انہیں 127 سے میرے کاغذ جو ہیں إк explosions ہوئے ہیں تو مجھے کوئی سوال کرتے ہیں کہ آپ کیمپین کب کریں گے میں نے کہا آپ تو آپ کے پاس ہیں آپ کریں گے یہ بتائیں کہ جب آپ کو گرفتار کر کے لے گئے تو اس قسم کا تشدد یا مس بھی یہ تو نہیں کیا بعد میں یا پہلے جب ڈیارے تھانے لے گئے تو وہاں پہ بہترہ میں ان کو ان کا شکریہ ادا کروں گا انہوں نے کچھ کوشش کی تو میں نے ان کو کہا بھئی آپ یہ تشدد والی بات چھوڑ دیں آپ فائر ہوا رہے ہیں میں قیامت کے دن بدلہ آج تو نہیں لے سکتا لیکن میں الحمدلللہ اس دن بار طور میں بائی لارج ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو میرے ہوسٹ تھے جنہوں نے میری مہمان نوازی کی مجھے حوالات دکھائی مجھے حوالات میں رہنے کا موقع دیا مجھے پریزن گائن میں ٹریبل کرنے کا موقع دیا مجھے رات وہاں گزارنے کا موقع دیا مجھے وہ دیکھنے کو دیا کہ وہاں کے ٹائلٹس کیسے ہوتے ہیں اور پھر مجھے رات کو انہوں نے جو سائٹ سین کرائی میں اس کے لئے میں ان کا شکر بزار ہوں وہ بی آر بی کے نیر کے ساتھ ہی پھر رہے تھے سمجھے رہے تھے مجھے نہیں پتا کہ میں شہری باغ ہوں میں نے بتایا کہ بچپن میں ہمیں موٹسٹ میں چلایا کرتے تھے اور ہم ٹریل لے کے آیا کرتے تھے بار طور میں وہ میرے پاکستانی بھائی ہیں وہ مسلمان ہیں اور میں ان کی ڈیوٹی تھی انہوں نے اپنی ڈیوٹی کی اور میں تو یہ چاہوں گا کہ جو عام آدمی ہے میں نے اپنے آپ کو اسی طرح پیش کیا اور میں نے اس ملک کے قانون کو مانا آپ میں الزام تھا کہ آپ نے پولیس کی وردی جو ہے وہ پھاری ہے تو ہوا کیا تھا ایک ویڈیو بھی آئی تھی سامنے جس میں آپ پولیس والے کے ساتھ ہیں وہ کیا معاملہ کیا تھا وہ آپ کی کیمرے کے پاس ساری امانتن موجود ہے بہار طور وردی کی بات جس کو محسوس ہوا اسی کو پتا ہوگا مجھے کچھ نہیں بتا اور نہ کوئی ایسی حرکت ہوئی ہے بلکہ جو عدالت کے اندر ویڈیو پیش کی گئی اور یہاں سامنے ہائی کورٹ کے سیف سٹی کیمرے لگے ہوئے ہیں آج کل جو ہے یہ ڈیجٹل جو دور ہے اس کے اندر کوئی چیز نہیں چھپ سکتی تو اس کے پیچھے ایک سیاکو سبات تھا میرے بھائی کو فائر مارے گئے بلک شیر کو اس کی ایک ایف آئی آر درج ہوئی ہماری ماشاءاللہ پولیس جو ہے میں اس کا احترام کرتا ہوں یہ قبروں سے بھی چور نکال کے لے آتے ہیں یا قاتل نکال کے لے آتے ہیں جو ہم ریسنٹ پاس میں دیکھا لیکن اس کی ایس میں کوئی نہیں پکڑا گیا سچا جوٹھے ہی پکڑے تھے نہیں پکڑا گیا اب میں کیا کہوں ایک کوئنسیڈنٹ ہے ہماری فیملی کے ساتھ اس کے بعد ایک اور کوئنسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس میں میرے والد صاحب کے گھر کے بار فائر ہوتا ہے اس میں ایک بندے کو پکڑ کے لے آتے ہیں کہ یہ فلان تھا ہم کہتے ہیں یہ مرا ملدم نہیں ہے اس کے بعد اس مقدمے کا پتہ ہی کوئی نہیں دنیا کے مقدمے چل رہے ہیں قبروں سے مردے نکالے جا رہے ہیں لیکن اس کی اس کا بھی کوئی پتہ نہیں پھر میرے والد صاحب کو اسلامباد ہائی کوٹ میں it's a sensitive place وہاں پر لفٹ بند کر دیا جاتا ہے لفٹ کی لائٹ بند کر دی جاتی ہے اس کا exhaust بند کر دیا جاتا ہے اس کی انکوائری میں آج تک کوئی چیز ایسے سامنے نہیں آتی پھر میری مسج جاتی ہے نامنیشن کرنا ہے یہ حادثات ہمارے ساتھ حادثے ہیں یہ سارے یہ ویڈیو میں آنے کے بعد ہو رہے ہیں اس کے بعد کہ بتا رہا ہوں آپ کو پھر ایک اور حادثہ ہوتا ہے کہ میری مسج جاتی ہے کاغذات جمع کرانے کے لئے تو وہ inocently اس کو بھی اور میرے جونئرز کو بھی گرفتار بھرکے مختلف ثانوں میں جیسے مجھے پھر آیا جاتا ہے اور پھر ان کو ریلیز کر دیا جاتا ہے اور اب یہ میرے نامنیشن پیپر پھر اینے 122 سے reject کر دیے جاتے ہیں یا کروائے جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر میرے دفتر کے باہر ایک گارد لگا دی جاتی ہے اور اس گارد سے جب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو آپ تک جائیں گے بھائی ہیں میرے کرسیاں دیتا ہوں آپ کو بیٹھ جائیں کھانا کھلاتا ہوں کھانے کا ٹائم ہے چھائے پینے ہیں چھائے پینے ہیں لیکن یہ مجھے بتا دیں یہ میرے بزنس پلیس ہے میرے پاس وہ لوگ آئیں گے جن کو زمانت چاہیے ہوگی میرے پاس وہ لوگ آئیں گے جن کی کوئی دشمنی ہوگی نالش ہوگی جہداد کی یا اور دیگر کوئی نیب کے مقدمات ہوں گے تو آپ میرے دفتر کے بار یہاں اس طریقے سے کھڑے ہیں کہ میرے سٹاف بھی حراسہ ہو رہا ہے میرے وکیل بھی حراسہ ہو رہا ہے میرے لٹی گنٹس بھی حراسہ ہو رہا ہے کوئی جواز ہے آپ کھڑے رہے ہیں بلکل کھڑے رہے ہیں مجھے کوئی اتراز نہیں لیکن جواز کے بغیرہ بس جواب ہی نہیں تھا کوئی اور پھر وہ چھنے گئے وہاں سے میں نے اگلے دن ہائی کورٹ میں اپنی پیٹیشن جو میری ریجیکشن کی تھی اس کے اندر یہ میں نے عدالت کے گوشت گذار کیا کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور یہ حادثات میرے ہی گھر سے بار بار کیوں ہو رہے ہیں تو وہ اس کے بعد ایک سرکاری وکیل صاحب اٹھے اور انہوں نے اٹھکے کار گئے جو اسچو صاحب سے ان کو سسپینڈ کر دیا گیا ان کی انکوائیری ہو رہی ہے جی اس معاملے میں یہ کوٹ کے نوٹس میں ہے یہ کوٹ کے نوٹس میں ہے آپ کی کیا کیا چیزیں جو ہیں ابھی بھی پولیس کے پاس میرا جی وہ اب تنگ کر رہے ہیں نا اس میں بھی مانکہ شکریہ ادا کرتا ہوں ان کی مہربانی ہے وہ قابل تحسین ہیں ان پہ ان کو صدارتی میڈو ملنا چاہیے کہ ایک فوجداری وکیل کا وہ نہ پرس دے رہے ہیں نہ آئی ڈی کارڈ دے رہے ہیں نہ کریڈٹ کارڈ دے رہے ہیں اور ایک گاڑی ہے ان کے پاس اب چار موبائل ہیں کیا کہہ رہے ہیں وہ وہ اب یہ قانون یہ ہے کہ جس ستانے میں آپ گرفتار ہوئے ہیں مال مقدمہ وہی دے ہوتا ہے تو ہم تو وہ اس کے بعد ایک سرکاری وکیل صاحب اٹھے اور انہوں نے اٹھ کے کہا کہ جی وہ جو اسچو صاحب سے ان کو سسپینڈ کر دیا گیا ان کی انکوائیری ہو رہی ہے جی اس معاملے میں یہ کورٹ کے نوٹس میں ہے یہ کورٹ کے نوٹس میں آپ کی کیا کیا چیزیں جو ہیں ابھی بھی پولس کے پاس میرا جی وہ اب تنگ کر رہے ہیں نا اس میں بھی میں ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں ان کی مہربانی ہے وہ قابل تحسین ہیں ان پہ ان کو صدارتی میڈل ملنا چاہیے کہ ایک فوجاری وکیل کا وہ نہ پرس دے رہے ہیں نہ آئی ڈی کارڈ دے رہے ہیں نہ کریڈٹ کارڈ دے رہے ہیں اور ایک گاڑی ہے ان کے پاس چار موبائل ہیں کیا کہہ رہے ہیں وہ وہ اب یہ قانون یہ ہے کہ جس سطانے میں آپ گرفتار ہوئے ہیں مال مقدمہ وحید ہے ہوتا ہے تو ہم یہ مزنگ تھانے ہیں مزنگ تھانے والے کہتے ہیں آپ کا تفتیشی افسر ہے انارکلی انارکلی والے کہتے ہیں آپ ہڈیارہ جائیں اب مجھے یہ ہے کہ جب ہڈیارہ جاؤں گا وہ کہیں کہ مدھیانہ جائیں مجھے اگر لے جائیں تو مجھے کوئی اطراز نہیں ہے یا مرد سر لے جائیں وہ پروٹوکول کے ساتھ ہی جاؤں گا لیکن یہ باتیں مناسب نہیں ہیں یہ پی ٹی اے کے رینما جو ہیں آٹ فر بی سے پہلے سرہ کی جو معاملات ہو رہے ہیں اب آپ کا مسئلہ تو انٹرویو کے بعد لگ رہا ہے آپ زیادہ ترہ تاز ہیں تو یہ جو باقی لوگوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے اس کی کوئی حکمتیں ہم نہیں بنائی ہیں آپ لوگوں نے کہ پھر اٹھائے جائیں گے مسئلہ مسائل دیکھیں اپنے ملک کے لیے اس ملک کی تاریخ کی سمت درست کرنے کے لیے لوگ قربانیاں دیتے ہیں اگر سنتالس میں یہاں کے غیور عوام نہ نکلتے اور اس وقت جو پولیس تھی ان کی بات مان جاتے تو آپ کو آزادی نہ ملتی آج بات یہ نہیں ہے آج ہم ایک ٹرانزیٹری فیز میں ہیں جو ٹرانزیٹری فیز اس وقت سب وائبرنٹ ہے اور اس کو فیل کر رہے ہیں کہ اس آنے والے الیکشن کے اندر کینیڈیٹ کیمپین نہیں کرے گا ووٹر کیمپین کرے گا اچھا یہ اس کے شعور کو اس حد تک جگہ دیا اور اجادر کر دیا گیا ہے کہ ووٹر خود اپنے کینیڈیٹ کی کیمپین کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پرکھنے کا میار وہ ایک زیادہ اس میں آلیہ ہے اور وہ اپنے حساب سے خود دیکھے گا یہ وہ خواب ہے جو علامہ اقبال نے دیکھا تھا جس کی تعبیر جنہ صاحب نے کی تھی جس کے لئے ہزاروں سینکڑوں جو جمہوریت کے جدوجہد کرنے والے تھے انہوں نے اپنی جانے دی تھی آج ہم اس کے پہلے قدم پر وہ دروازہ کھل گیا ہے آج ہم اس سمت میں چل پڑے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ وہ کہتے ہیں تندیہ بعد مخالف سے نہ گھبرائے اقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچہ اڑانے کے لیے آپ نے گفتو کو سنی خورم رتیب خوصہ صاحب کی جن کا کہنا ہے کہ اس جو الیکشن میں آٹھ فر وی کا اور ہے اس میں جو امید ہوا رہا ہے وہ کمپین نہیں کرے گا پر کہ جو ووٹرز ہے وہ کمپین کریں گے آج کی ویڈیو کے ساتھ مجھے دینجازت اللہ حافظ مجھے دیکھے گا